موڈر سائیکل ایک ایسا نشہ ہے جو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اسپیشلی یوتھ میں لیکن پاکستان میں بہت ہی زیادہ لیمیٹیڈ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یار برینڈڈ بائیک کی طرف جائے جائے جو کہ اچھی بات ہے لیکن برینڈڈ بائیک کے لیے ہمارے پاس برینڈڈ روڈز نہیں ہیں جن پر چلایا جا سکے نہ آپ کے پاس ٹریک ہیں ہر سٹی میں نہ آپ کے پاس وہ روڈز ہیں نہ فیسیلیٹیز ہیں اللہ معاف کرے جتنے ہیوی بائیکس پہ لوگ گرتے اور اللہ کو پیارے ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیونکہ اچانک رکواوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے پولیس کی طرف سے رات کو اور وہ انٹیمیشن کے بغیر ہوتی ہے لوگ دن کو گزرتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا رات کو گزرتے ہیں آگے اتنا بڑا وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے لگتے ہیں لاہور کی مثال لے لیں سینکڑوں لڑکے گئے اسلام آباد پنڈی کی مثال لے لیں بیس کیوں لڑکے وہاں پہ اس طرح شکار ہوئے اسیس کا اس کا پھر حل کیا ہے اس کا حل ہے ایک بہترین قسم کا ویسا ہی موٹر سائیکل لیکن لیس پاور میں جو کہ آپ کے شوق کو بھی پورا کرے اور تو بی ویری آنیسٹ ون ٹو فائیو کو بھی ہرا سکے جو صدی بات ہے پلین بات ہے ٹھیک ہے نہیں تو ون ٹو فائیو والے ہمارا جینا حرام کر دیتے ہیں چاہ نا چاہ نہیں ہوتا ہے یار دیکھو ون ٹو فائیو نے ہرا دیا وہ والا سین بھی نہ ہو یعنی کہ پیسہ بھی لگائے تھوڑا شرمنگی بھی نہ ہو اور شوق بھی پورا ہو جائے اسی سلسلے میں ایک اور زبر رس قسم کا موٹر سائیکل ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کے نہ صرف شوق پورے کرے گا بلکہ اپنی یوٹیلیٹی کی ویسے کافی عرصے تک آپ کو سر بھی کرے گا بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک چوئی ڈوئٹ تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں رحمان الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے میرے ساتھ یہ جو ویشی قسم کا درندہ کھڑا ہے ترسٹ می ابھی آپ اس کی ساؤنڈ سنیں گے لوگس تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں اس کی ساؤنڈ سنیں گے حیران رہ جائیں گے پریشان رہ جائیں گے بہت امیزنگ چیزیں اور پاورفل چیزیں لیکن یہ تو آپ نے میرے موہ سے ہمیشہ ہی سنتے کہ اس طفعہ نئی چیز ہے اس طفعہ نئی چیز ہوتی وہی چیز ہے لیکن اس طفعہ لیٹرلی کافی ساری نئی چیزیں اس میں ایسی ڈالی گئی ہیں جس نے اس موٹر سائیکل کو بہت ہی کمپیٹیبل موٹر سائیکل بنا دیا اس کیٹیگری کے دوسرے موٹر سائیکل سے اگر آپ کمپیر کریں گے تو جانتے ہیں اس بائک کے بارے میں ملتے ہیں عمر بھائی سے میں اس وقت موجود ہوں اوڈویو موٹرز لاہور پہ اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر بھائی السلام وآلیکم السلام شکر الحمدللہ اچھا ویسے تو پینچائٹ میں ہی آتے ہیں آج کرتہ پہن کے آگے ہیں تو عمر بھائی پہلے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں یہ بائک کس طرز کا موٹر سائیکل ہے کس کمپنی سے انسپائرڈ ہے عمر بھائی یہ بسیکلی دکاتی سپر سپورٹس 950 کا ڈیٹو ریپلیکہ ہے اور بسیکلی وہ بائک دکاتی کی کافی پوپولر ہے اور کافی فیچر ڈسٹک بائک ہے آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے جسنا کہ اس کے اندر بھی کافی سنگل سوئنگ آم اور ایسی چیزیں لگائی گئی ہیں جو کہ نورمہ کسی بھی چائنیز کٹرگری کی بائک اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی اور ساتھ یہ بھی پتاتا چلے یہ جو نیو موڈرز ہم نے لانچ کی ہیں جس کے اندر یہ موڈرز آیا جاتا ہے یا آر سکس بغیرہ کے موڈرز جو لانچ ہوئے ہیں اس سے پہلے جتنی بائک ساتھی تھیں ان سے کافی ہٹ کر رہے ہیں اچھا عمر بھائی مجھے یہ بتائیے گا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ موڈسائیکلز ڈیفرنٹ ہیں پچھلے موڈسائیکلز سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں کیا نئی چیز اس میں انٹریڈیوز کروائی گا جی عمر بھائی جیسا کہ آپ کو پتا ہے 2024 کے اندر کافی لانچ ہوئی تھی چائنہ کے اندر اور کافی ایسی بائک ساتھ ہیں جو کافی ان کے اندر ایسی ڈیزائن دے گئے جو ہم دیکھے بھی پریشان ہوگی کہ واقعی یہ کوئی چائنیز بائک ہے کہ اوریجنل بائک ہے اچھا یعنی پہلے آپ کو کسی بائک کو اس کے پاس سٹیکرز اور اس کو کچھ جس نہ بنانا پڑتا تھا کہ کچھ نہ کچھ لگتا تھا کہ یہ اس سے لیکن یہ بائک ساتھ وہ آئی ہیں کچھ ایسی جس میں یہ ڈکاٹی آپ کو مل رہی ہے اس کے لئے بی ایم ڈیو ایس ون تھاؤزن آر آر کا نیو شیپ ہو گیا یہ پیچھے آپ کے آٹسکس خریب ہی ہے یہ ایسے موڈرز ہیں جو کھرے بے ہم کیا کوئی بھی بندہ جونس ہے وہ تو بچانہ ہی نہیں سکتا کہ یہاں یہ کئی سے لیکن لیٹرلی آر سیکس کو دیکھے حیران ہوا تھا کہ یہ ساتھ انہوں نے باقی سٹیچ کیا دیکھو وہی بناتی ہے ٹائٹ سائز اس کے ایچ این ایوریتن یعنی انڈ کر دی ہے لیکن اس کے ساتھ کو بھی ہائی کی ہے اس کے اندر اب یہ بھی بائک انکوٹ ہو رہی ہیں ان کے سب کے اندر ای 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 لگا ہے ڈیوال چینل آپ کو ای بیس مل جاتا ہے اور ون ٹوئنٹی کا آپ کو فرنٹ ٹائر مل جاتا ہے اور ایک سو بیس کا فرنٹ پہ آ رہا ہے اور ایک سو ساٹھ کا پیس پہ آ رہا ہے لیکن جو آر سیکس ہے اس نے تو بلکل ہی اخیر کر دی ہے ایک سو اسی کا ٹائر پیچھا آ رہا ہے اس کا بھی ریویو آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے گا تو مچ انٹیسیپیٹیٹ موٹر سائیکل تھا وہ اس کے بارے میں جب ہم ریویو کریں گے انشاءاللہ تو ضرور دیکھئے گا تو چینل کو بھی ڈیفنیٹلی سبسکرائب کیجئے گا اور او ڈیو موٹرز کے تمام سوشل میڈیا لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے ان کو بھی فرسٹ ہینڈ ضرور چیک کیجئے گا کیونکہ میرے چینل پہ بات پہ آتی ہے ویڈیو پہلے یہ بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ نے ان کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ڈیفنیٹلی فالو کرنا ٹک ٹاک بڑا زورت سا رجی آپ دو دعائیں بس اللہ اللہ سی چلا رہے ہیں میرے سارا قسام چاہ رہا ہے بنا تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ٹک ٹک ہی ہے اسی طرح یوٹیوب پر بھی جو بھی نیو شیپمنٹ دو چیزیں آتی ہیں وہاں پر آپ کو ڈیٹیل مل جاتی پلس ان کو گفٹس بغیرہ بھی ساتھ دیے جاتے ہیں آپ کا ایک ابھی نیا نیا گاک بھی بن ہے نا کوئی ہاں جی وہ بھی آ کے چل کے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے وہ سے بھی ذرا یہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور کچھ گفٹس بھی دیں گے کسماس کو تو دیتے ہیں ذرا اس گاک کو بھی یہ انشاءاللہ ضرور کچھ کریں گے اچھا جی مڑتے ہیں واپس اس بائک کی شل تو نہیں ہے اوپر اندر چھوٹا سا وہ ہوگا باٹل ہوگی اس کے اور اتنا بڑا جیسے عمومن ہوتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ پورے کا پورا فیول ٹینک ہی ہے اور اس کے اندر ٹوینٹی لیٹر تک میسیو ہے ٹوینٹی لیٹر ٹوینٹی لیٹر تک آپ اس میں فیول سٹور کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ چونکہ یہ ایک ای 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 فائی موڈ سائیکل ہے تو برائے مہربانی قیمتی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں جیسے ریگلر پیٹرول ڈال دیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے ڈالنا ہے ہائی اکٹین ڈالیں ای 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 فائی کے لیے ہائی اکٹین بیس چیز ہے پرفارمس بھی اچھی ہوگی انجن بھی فریش رہے گا تو میک شور کہ آپ اس میں ہائی اکٹین ہی یوز کریں تیسری چیز عمر بھائی اس میں آئل کتنے لیٹر پڑتا ہے اس میں 2 لیٹر دلتا ہے کوسٹ روک ہے فور سروک ڈول سیلینڈر اس کے اندر آپ کا 400 سی سی ہے اس کے اندر آپ کا 2 لیٹر تک آئل ڈالے گا اور بیسٹ آئل اس کے لیے اس کا دو سکونس آئل ہے جو اسے فریکس رکھتے ہیں دو طرح کی کسمرز آتے ہیں ایک کسمرز وہ آتے ہیں کہ یا کہتے ہیں بس آئل چینز کرنا ہے اس کو تو ہم کس کا کہہ دیتے ہیں کہ اچھے قوالیٹی بھول ہے آپ کس کا دس چالیس بھول ہیں لیکن کوئی اچھے کسمر ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یا نہیں واقعی بائیک کی پرفارمنس اور چیزیں ہو پھر وہ لکمی مولی ہے میرکن میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جرمن کوئی ڈال دے اچھے والا ڈال دیتے ہیں فولی سنتیٹک ڈالنا چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے تو فولی سنتیٹک کسی بھی کمپنی کا ہے مطلب کسی بھی کمپنی کو میں ریکمینڈ نہیں کر رہا جو آپ کے تجربے میں اچھی کمپنی ہے definitely go for it if you ask us definitely بائیکس کے لیے پاکستان میں صرف اور صرف یہی جانا جا رہا ہے اس وقت فیلحال لیکوی مولی آپ وہ ڈال لیں موٹل بھی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایڈنال ڈالنا چاہیے تو definitely وہ بھی ایک اچھا آئل ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کے اندر اچھا عمر بھائی بائیک تو ہم نے دیکھ لیا سپیکس بھی ہم نے جان لی ورنٹی کا کیا سین ہے جی یہ جسی بھی بائیکس آپ کو دیکھنے کو میری ہیں ان کی ون ایئر کی ورنٹی ساتھ دیتے ہیں اور سکھ ساؤزن کلومیٹر کی یہ سکھ ساؤزن مجھے یہ بتائیں اس میں تو ساری نارملی ہم جانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں نئی بھی ہیں اب یہ جو ہے اس کے ساتھ ماسٹر سیلنڈر ہمیں نظر آ رہے یہ پمپ ایکشن ٹائپ کیے کیا چیز لگی ہوئے اس کے ساتھ یہیں سے وہ کر دیا نو ڈریکٹی نہیں یہ بیسیکلی پمپ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہاں پر پمپ ہے اوپر اس کے وہ آئل کا انہوں نے رکھا ہے یہاں سے آئل چینج چیک کرتا تھے کہ یہ کمپلیٹ اس کا رہنا چاہیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ کے بھائی نے ایک اور چینل چروع کیا پاڈکاسٹ کا جس کا نام ہے لیکس ٹاک عمر اس پہ کافی سارے موضوعات پہ ہم آلریڈی ویڈیوز بھائی سارے 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 نورمالی آپ نے اس سے پہلے کسی بھی چینیز بھائی چینیز نہیں دیکھ ہوگی لیکن سنگل سونگ آم کے ساتھ آپ کو پیسے بھی ای بی ای ای چینیز دکھائی آرہی سنگل سونگ آم کے ساتھ سائٹ سی آپ دیکھیں گے سی 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 آم سی آم دیکھیں نا میں ڈرائی کر رہا لیکن ایس ڈی لکاتی بنی آتی بیشتے یہ موڈرل ہوت بھی اسی طرح ہی ہے سنگل 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 دکاتی اس کا اوریجنل انسٹال کیا تھا اور یہ اس لیے لگایا کہ ہمارے پاس ایسی چیز ہو جو ساؤنڈ بھی ہوتی ہو تو ہم اس کو لگا کے دے سکتے ہیں اچھا آپ نے ساؤنڈ کی بات کی تو ہمیں ساؤنڈ سنا دیں اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بائکس ساؤنڈ مزا میں بھی رہ 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 کان جو ہے تقریبا جو آپ دیکھیں اچھا میں پاؤں اس لیے رکھ رہ تھا کیونکہ یہ سلپ آن اگزاست ہے بائک بھی نیا ہے انہوں نے صرف ساؤنڈ سنانے کے لیے اس کے ساتھ لگا بھی فکس نہیں کیا اگر آپ لوگوں کو یہ ساؤنڈ کو زیادہ اٹریک نہیں کیا تو آپ کے پاس کافی سارے آپشن یہیں پہ موجود ہیں آپ کو اور اگر اگزاست اس کا دیکھیں تو انڈر میں اگزاست آرہا ہے شارٹ آپ کا پائے پہ تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ گراؤن کلیرنس چونکہ کم ہوتی ہے ان بائک کی اور آن پرپرس کم ہوتی ہے تو یہ بھی نیچے لگا تو آپ کو تھوڑا ساتھ سابدھان رہنا پڑے گا جب آپ دو بندے بٹھا کے کوئی سپیڈ بریکر کرتے بمپ کرتے اس وقت آپ کو خوش آر رہنا پڑے گا you might scratch it so you need to be careful about that باقی cordial کے tire پیچھے 160 آگے 120 دونوں ABS اس کے اندر لگے ہیں اسپیشلی اگر یہاں پہ آئیں تو اس کا میٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے اچھا اگنیشن اس کا ٹینکی کے اوپر لگا ہے اس کو ہم بند کرتے اور میٹر آن کریں گے میٹر دیکھیں کیسے ہمیں ویلکم کرتا ہے proper ڈیش کیا بات ہے دکاسو ٹھیک ہے اور یہ کچھ اس کا انٹر فیس آ جاتا ہے جس میں تمام انفرمیشن مل جاتی ہے گیر position indicator ری 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 میٹر سپیڈ اوپر ڈیٹ لیے سلوٹ آ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی سہولت ہوگی اور پھر اس کی اسمبلیز اگر آپ دیکھیں گے تو back لیٹ ہیں گے اچھا یہاں پہ آپ آئیں گے تو ABS on off کا button بھی آپ مل جائے گا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق سے on یا off کر سکتے ہیں ABS کو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک ادر فور سیڈ ایجیسٹیبل لیور فور بریٹ تو باقی فنز اس کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو انسپائر لگے گا لیکن یہ ڈوال پرپس ہیں ایک تو یہ یوں ہو کہ لکھتے دیں گے آپ کو پراپر ونگلیٹ بن جائے گا ادروائز یہ کہ آپ ریئر ویو میرر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریئر ویو میرر سے یاد آیا کوئی بھی موڈسائیکل ہو چاہے آپ سیمیٹی چلا رہے ہیں ون ٹو فائی ہیوی بائیک سمجھ تو گئے نا آپ کے میرر بہت ضروری ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں چھوٹے مطلب نوجوان سے بائیک چلانا سیکھا تھا مکینک ہمیں کہتے تھے سر رائٹ سائیڈ والا لگا لو لیفٹ کی خیر ہے رائٹ لیفٹ دونوں ہونے چاہیے بائیک اگریسی چیز ہے بیجان چیز ہے اسے کچھ خود ہی ہم سمجھدار ہیں اللہ پاک نے اکلے سلیم عطا فرمائی ہے تو ان بائیک میں سپیشلی نی پیٹ الپو گارڈ ہیلمیٹ چیز گارڈ لازمی ہے تاو سپیڈ کی بات کروں تاقریب 160 کلومیٹر چلا جاتا ہے تو اچھا سیریس سپیڈ اچھا عمر بھائی کیا انیورٹی شوٹ اور بھائی لائن مریان اس کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 1 year کی 6,000 kilometer کی برانٹی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس بائیک کے دیفرن کلر مارے پاس آوے لیبین اس میں آپ کو ریڈ بیل جاتا اور دیکھنے کو مل جاتا بیل جاتا